بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیل ایک سے لے کر بائیس تاکہ سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کی جائے گی سبائی سطح پر سی پی فنڈ کے متعلق نئی جو پالیسی ہے وہ منتب کی جائے گی الپی آر پالیسی بھی تبدیل کر دی گئی مالی خسارے کی وجہ سے سکیل ایک سے لے کر بائیس سکیل تاکہ ملک بار میں سرکاری ملازمین کی فیملی پینشن دس سالوں کے دوران ختم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا گیا ذرائع کے مطابق وفاقی اور سبائی سطح پر پینشن اصلاحات کے لیے ہومورک شروع کر دیا گیا جس کی روشن میں سبائی سطح پر سی پی فنڈ کے حوالے سے نئی پالیسی مرتب کی جائے گی جس کے مطابق سی پی فنڈ کے لیے نو سال چھ ماہ کی ملازمت کی شرط پر ہوگی پہلے مرحلے میں پینشن فیملی پینشن دس سال بعد مکمل ختم کرنے کی تجویز ہے پچیس سال ملازمت مکمل کرنے والے ملازمین سے چھبیس میں سال تین فیصد پینشن کٹوٹی شروع ہو جائے گی پچیس سال بعد ہر سال بعد یعنی تین تین فیصد پینشن کٹوٹی کی جائے گی لپی آر کے حوالے سے بھی پالیسی تبدیل کرنے پر غور کیا جائے ابتدائی تنخواہ پر لپی آر کو نافذ العمل کیا جائے گا پینشن آخری تین سالوں کی تنخواہوں کے عوض پر ادا کی جائے گی ذرا نے بتایا کہ سبائی و وفاقی سطبہ پینشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی جہاں پر پینشن اصلاحات کے متعلق جو تجاویز ہیں اس کو زیر غور لائے جائے گا آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی ٹھینکس وارو وچیک اپنا خیارک دیدئے